Welcome to the channel. Thank you for supporting the channel. میں آپ سے پہلی ریکویسٹ تو یہ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اپنے فرنس کے ساتھ. سیکنڈ امپورٹن چیز یہ ہے کہ مجھ سے کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اگر ہم نے آپ سے اپوائنٹمنٹ بک کرنی ہے تو ہم کس طریقے سے کریں تو اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ at the bottom of the screen آپ کو آفیس کا نمبر آرہا ہوگا آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں اور مجھ سے اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ٹیلی فون اپوائنٹمنٹ کا بھی سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس میں یہ ایک ایک بڑی نومنل سی فی ہے جو آپ کو ٹیلی فون اپوائنٹمنٹ کے لیے دینی پڑتی ہے وہ آپ پی پیل کے تھروں دے سکتے ہیں اور اس میں جو آپ نمبر پروائیٹ کریں گے اس پہ میں کال کروں گا اور میں پھر آپ کو ٹیلی فون ایڈوائیس دے سکتا ہوں Thank you so much for supporting the channel and keep watching Immigration with Tariq Assalamu alaikum welcome to the show Immigration with Tariq show کا format آپ کو اب تک پتہ ہونا چاہیے اگر آپ کا immigration کا کوئی بھی مسئلہ ہے آپ شو میں کال کریجئے اور میں پوری کوشش کروں گا آپ کو ایسی انفرمیشن دوں جو آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہو سکے اس کے علاوہ Thank you so much کہ آپ شو کو social media پر بھی support کرتے ہیں Please keep doing that اور اس کو share کریں I am really grateful to you تو ہم نے ایک حال سے ہمارے پاس already کوئی ویٹ کر رہے ہیں اس وقت پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم Yes hello Hello Yes asalamu alaikum sir Waalaikum asalam sir Tariq صاحب دو چھوٹے سوال پوچھنے تھے ایک پوچھنا تو میں نے پری سیٹیمنٹ اپلیکیشن کے بارے کہ اگر بندہ ابھی آیا ہو اور اس نے نی نمبر اپلائی کیا ہو تو کیا بداؤ نی نمبر اپلائی کر کہ نے پری سیٹیمنٹ اپلیکیشن کے لیے یورپین جو ہے نمبر ایک اور دوسرا یہ پوچھنا ہے کہ اگر ایک آدمی کو دس سال ہو گئے ہو اور اسی دوران اس کے یعنی ایک اپلیکیشن چلی گی اور جے آدمی اور جے آدمی ریفیوز ہو گیا ہو ریفیوزل کے بعد فوراً اس نے دوسری اپلیکیشن ڈالی اور پھر وہ اس نے ویزا لے لیا ہو تو کیا وہ اس کے لیگل تینیور اس کا کاؤنٹ ہو گا یا نہیں ہم پیشل میں جو آپ دے دیتی گا اوکے تینکیو سو مچ دیکھیں جہاں تک پری سیٹل سٹیٹس کا تعلق ہے پری سیٹل سٹیٹس جو ہے وہ مین اپلیکیشن ڈالتی ہے مین اپلیکنٹ کے تھو جو کہ ای اے نیشنل ہوتا ہے اپیزاری بات ہے اگر آپ بھی اپلیکیشن ڈال رہے ہیں ان کے ساتھ تو آپ کو یہ پروف کرنا پڑتا ہے کہ جو ای اے نیشنل ہیں وہ ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز کر رہے یا نہیں کر رہے اب ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز کرنے کے ویریس طریقے ہوتے ہیں جن میں سے جو پہلے سب سے کامن طریقے دو ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ یا وہ ایمپلوئیڈ ہیں یا وہ سیلف ایمپلوئیڈ ہیں اب ذاری بات ہے اگر آپ وہ پہلے دو طریقوں کو فالو کرتے ہیں تو اس کے لئے این آئی نمبر ہونا ضروری ہے بکوز آپ سیلف ایمپلوئیمنٹ یا ایمپلوئیمنٹ این آئی نمبر کے بغیر شروع نہیں کر سکتے تھوڑی دکت آتی ہے اس میں جو اگلے دو طریقے ہوتے ہیں جو این آئی نمبر کے بغیر بھی آپ ایک طرح سے ٹیکنیکلی فالو کر سکتے ہیں جن میں سے ایک ہے اگر کوئی بندہ سیلف سیفیشنٹ ہے یعنی کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ان کو ضرورت نہیں ہے کام کرنے کی یا ان کو کوئی سپورٹ اس طرح کی مل رہی ہے فیملی ممبر سے یا جو ان کے اپنے پارٹنر ہیں ان کو کام کرنے کی ضرورت نہیں لیکن جو سیلف سیفیشنٹ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کی پوری فیملی کے پاس پرائیوٹ میڈیکل کمپریہنسیف انشورنس ہو یعنی کہ کمپریہنسیف پرائیوٹ میڈیکل انشورنس ہو تو اس میں شاید این آئی کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی ہے نفکورس جو آخری ہے وہ ہے کہ اگر وہ فل ٹائم سٹوڈنٹ ہے لیکن فل ٹائم سٹوڈنٹ کے ساتھ بھی کمپریہنسیف پرائیوٹ انشورنس کی ضرورت پڑتی ہے میڈیکل انشورنس کی تو اب مجھے نہیں پتا کہ آپ ٹریٹی رائٹ کس طریقے سے پروف کرنا چاہتے ہیں پری سیٹل سٹیٹس اپلیکیشن کے لیے لیکن اگر پہلے دو طریقوں پہ جائیں گے تو نائی نمبر ہونا لازمی ہے جو سب سے امپورٹن بات ہے وہ یہ ہے کہ پری سیٹل سٹیٹس کے لیے انہوں نے جو آپ کو ٹائم لائن دیا ہے وہ ڈیسیمبر دو ہزار بیس تک ہے تو اگر اس وقت آپ کے پاس نائی نمبر نہیں ہے یا ٹریٹی رائٹ ایکسسائز کرنے کے آپ کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے تو آپ کا نائی نمبر آتا ہے اور آپ کام کرنا شروع کریں یا آپ اپنے سپانسر سے پرائیوٹ میڈیکل انشورنس لے لیں اور سیفیشنسی کے اوپر اپلائے کر دیں تو یہ تو بات آ جاتی ہے پری سیٹل سٹیٹس کب اپلائے کرنا چاہیے اور نائی نمبر ضروری ہے یعنی it all depends on کہ ٹریٹی رائٹ اپ کس بیسس پہ کر رہے ہیں اب آ جاتے ہیں ہم 10 year lawful residence پہ دیکھیں جی پہلی بات ذرا غور سے سن لیں کہ 10 lawful residence application میں جو main condition ہوتی ہے جس پہ لوگ کبھی کبھی fault کرتے ہیں وہ ہوتی ہے کہ the residence must be continuous and lawful اب آ جاتے ہیں ہم کہ کچھ لوگوں کی application refuse ہوتی ہے اور وہ جی آر کے اندر چلے جاتے ہیں اب جی آر میں داخل ہونے کے دو طریقے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو administrative review ملتا ہے یا first tribunal کی appeal ملتی ہے اور وہ first state tribunal separate tribunal میں جاتے ہیں اور پھر وہاں سے آگے جا کے جی آر کے اندر جاتے ہیں اور کچھ لوگ direct جی آر پہ جاتے ہیں تو وہ سارا depend کرتا ہے کہ آپ کی 3C leave تھی یا نہیں تھی جب آپ جی آر کے اندر گئے ہیں because certain applications جو آپ باہر سے کرتے ہیں meaning آپ کا جو جی آر ہے اگر آپ کی consent نہیں ہوئی اور جی آر refuse ہو گیا آپ کا home office یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس 3C نہیں تھی جی آر refuse ہوئے تو ہم اس سارے period کو overstay میں consider کریں گے اس وقت لوگوں کو تھوڑی سی problem ہو سکتی ہے جب وہ نئی application ڈالتے ہیں لیکن اگر کوئی 3C کے دوران جی آر کے اندر گئے اور وہ بھی جب application refuse اور وہ section 103 کے اندر آتا ہے اب یہ تھوڑی سی میں technical زبان use کر رہا ہوں لیکن اس کے لئے بڑا important ہے کہ اگر آپ کسی competent person کے پاس جائیں وہ دو منٹ میں آپ کا case دیکھ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کی leave covered تھی جی آر کی یا نہیں اور وہ بندہ پھر اگر 14 دن کے اندر نئی application ڈال دیتا ہے تو home office اس overstay کے اندر exception apply کرتے ہیں اور exception یہ immigration rule کے اندر کہ اگر آپ کی leave جس میں legal leave ہے جس میں 3C آتا ہے 3D آتا ہے جو appealing جس میں چلتی ہیں اگر آپ وہ آپ کی exhaust ہو جائیں اور آپ نے 14 دن کے اندر apply کیا ہے extension تو اس کو ہم lawful period exception میں consider کریں گے لیکن اگر کسی بندے نے اپنا جی آر refuse کروا دیا ہے اور وہ 3C یا 3D کے اندر نہیں آتا ان کو پہلے کوئی appeal right نہیں ملا انہوں نے direct جی آر کیا اور جی آر کے اندر ان کا refuse ہو گیا تو وہ home office کہتا ہے کہ آپ کی continuous leave break ہو گئی ہے تو ادھر لوگوں کو مسئیبت آتی ہے تکلیف ہوتی ہے lawful application ڈالنے میں اگر home office یہ والا قانون ان کے اوپر لاغو کرے کہ جی آپ کی leave ہوتی ہے یہ continuous leave والی لیکن it is very important کہ اس کے لیے آپ کسی competent person کے پاس جا کے سکون سے بیٹھ کے اپنی ساری immigration history کو discuss کیجئے تاکہ وہ پڑھ کے آپ کو بتا دیں آپ سے سمجھ کے کہ آیا آپ کا continuous period leave کب بنتا ہے یا نہیں رہا دن آپ ایک general information لے اس ٹائپ کے show میں call کر کے لیکن میں نے کوشش کیا کہ میں آپ کو information دے دوں thank you so much آپ کے call کی اگلے caller کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم hello yes السلام علیکم آپ live and tv پہ اپنا سوال پوچھ لیں اور جواب میں screen پہ دے دوں آپ کو اسلام علیکم والیکم السلام جیسے ہیں تارہ بھائی ٹھیک ہے آپ الحمدللہ میں بالکل خیریت سے thank you so much for asking میرے یہ دو question ہیں کہ میں اور میری وائف ہم دونوں وزیٹر یہاں تھے تو پھر یہاں پر رہ گئے اور بچے مرے ہوئے سیمیور بیس پر ہمیں جو نا ڈھائی ڈھائی سال کے لیے مل گئی تو کیونکہ بچے یہاں میرے یہاں بہت مہتے تینوں تو ایک جو ابھی وہ ٹین ویئر کا ہوگے اسے بریٹس سیزن مل گئی ہے وہ بری سی پاسپور مل گیا تو میرا پہلا پہلا مل گئی ہے یہ تو کورس کیا ہے جو ٹرین ٹی کولی سے ہے اس نے مجھے کہا تھا شاید یہ ہو جاتا ہے کہ آپ سوچ کر لو ٹین ویئر اوٹ سے فائی ویئر پہ آ جاؤں تو مجھے یہ بتا دیں کہ اگر میں ایسے ان کو اپلیکیشن کرتا ہوں تو اس میں کوئی مسائل تو نہیں ہو جائے کیا آپ نے کبھی ایسے دیکھا ہوا ہے کہ ہم کسی کو مل جائے اگر وہ اپلائی کریں تو ان کو مل جاتا ہے ٹین ویئر سے سوچ کر کے فائی ویئر پہ آ جاتے ہیں کسی کو سنا ہو یا اپلائی کروایا ہو کسی کا نمبر اور دوسرا یہ کہ اگر وہ ہمیں نہیں دیں گے تو کیا ہمیں وہ ایکسٹینشن کر دیں گے ٹین ویئر پہ ہی رجیک تو نہیں کر دیں گے رجیک کر دیں گے تو کیا ہم پھر وہ ٹرائبنر میں جائیں گے بینفیٹ کا بتا دیں کہ وہ ہم لے سکتے ہیں یا اس پر ہمیں ہماری اپلیکیشن برسر تو نہیں پڑے گا دوسرا یہ ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ بھی بتا دیں کہ ہو سکتا ہے ایسا یہ سوچ ہمیں یا کیا نہیں اس کا ڈیٹیل میں بتا دیں دیکھیں جی پہلے تو میں ایک عام بات آپ سے کہ لیتا ہوں کہ اگر کوئی بھی ان ٹائم اپلیکیشن ڈالتا ہے یعنی کہ ان کا ویزا ایکسپائر نہیں اور انہوں نے ان ٹائم اپلیکیشن ڈال لی ہے اور اگر کسی وجہ ویمن رائٹ اپلیکیشن اور کسی وجہ سے ہم آفیس ان کی اپلیکیشن کو رفیوز کرتا ہے تو آپ کو ظاہری بات ہے آپ کے سینریو میں آپ کو ان کنٹری رائٹ اپیل ملے گی it becomes ریلی ڈیفکل کہ ہم آفیس کوٹ میں آپ جیسے کیسے جا کے جیت جائے کیونکہ آپ کو ویزا اس بیس پر مل ہے کہ کنٹری چائل کو اپنی کنگڈم تو کورٹ کے اندر آپ کا ایکسٹریملی گوڈ کیس ہے بہت آرگیوبل کیس ہے اگر کسی جج نے آپ کے خلاف فیصلہ دے دیا تو اس چیز کا کم چانس ہے کہ ہم آفیس آپ کی اپلیکیشن کو ریفیوز کرے گا بیکرز انہوں نے اس بات کو سٹیبلش کیا ہوا ہے کہ آپ کے لیے جن کو بچوں کی بیس پر ویزے دیتے ہیں تو اگر اپیل کا ابھی اگر کسی وجہ سے اکسٹینشن ریفیوز بھی ہو اور وہ اپیل کے اندر بھی جائیں تو کورٹ بھی مڑ کے یہی کہتا ہے کہ جب آپ نے یہ بات مانی ہوئی ہے کہ بچے کے لیے بچے رہ جاتا ہے کیس اس چیز کو اپنے دماغ سے ہٹا دیں جو مین بات بینیفیٹ کی دیکھیں جو چائل بینیفیٹ ہے وہ بچے کی بچے بیٹیش تو اس کی انٹائیٹلمنٹ کے تھوہ آتا ہے تو اگر ہوم آفیس اس کے اوپر کوئی اشیو ریز بھی کرتا ہے لیکن وہ مڑ کے ہوم آفیس سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو لے رہے ہیں لیکن وہ فل فلیج انٹائیٹلمنٹ ہمارے بچے کی اپلیکیشن ہے اس کو ریفیوز نہیں کرتا سپیشلی کیونکہ یہ اپلیکیشن ہیومن رائٹ بیس کے اوپر ہیں اب آ جاتے ہیں جو آپ نے ایک اور ریکویسٹ کی کہ جی میں چاہ رہا تھا کہ میں سوچ کر لوں فائیو ویر پہ دیکھیں جو پیرنٹ روٹ ہے فائیو کے اوپر اگر آپ اس کو دیکھیں بھی ہوم آفیس کی اپنی پالیسی اگر آپ انگلیش ٹیسٹ دے دیں اور آپ رسپونسبل ہیں ہم آپ کنسیڈر کر لیں فائیو ویر روٹ کے اوپر بھی تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے کہ جب آپ کے ایکسٹینشن کی باری آئے آپ آفیس سے ریکویسٹ کر لیں اپنے کورنگ لیٹر کے اندر جن کے بھی آپ اپلیکیشن ڈلواتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے انگلیش ٹیسٹ بھی دے دیا تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ٹین یر روٹ سے سوچ کر پیرنٹ روٹ فائیو یر کے اندر ڈالتے پھر ہوم آفیس کی مرضی ہے کہ آپ کو روٹ سال سے شروع ہوتا ہے بٹ ساڑھے سات سال بعد اگر فائیو روٹ پہ وہ آپ کو ڈالتے ہیں تینک سو مچ آپ کی کال کا اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو ہلو جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم طرف بھائی کی حال ہے ٹھیک ہے الحمدلللہ میں بالکل خیریت سے اچھا بجان میں نے دو کوششن آپ سے پہلا کوششن یہ ہے ہمارے سات سال کی بیس پہ کارڈ ہمارے آگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو ایک بچہ ہمارا ہوا تھا بعد میں یعنی کہ جب ہم نے اپلیکیشن کی تھی اس کے بعد میں ہوا تھا تو اس کے لئے ہم نے مافی کے لئے اپلیکیشن کی ہوئی ہے تو میں نے پوچھنا تھا کہ اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے آرڈی ثری ویکس ہو گئی ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے جانا ابھی پاکستان میں میان بیوی کا ہم دونوں کا بس پروگرام ہے تو میں نے پوچھنا تھا جب لیکن اس میں اس کا گیپ آتا ہے کوئی کہہ لیں کہ تین چار ویک گیپ آتا ہے ٹھیک ہے اس میں دست سال میں اپلیکیشن جب سومج دیکھیں جہاں تک بات ہے بچے کی فی ویور کی اس طرح آپ کو پتا ہو کہ انہوں نے آن لائن سسٹم شروع کر دی ہے فی ویور کا یعنی کوئی بھی ایف ایف پی پی اپلیکیشن ڈالنے سے پہلے آپ نے فی ویور اپلائی کرنا دیکھتے میں یہ آتا ہے کہ فون کیا ان کا ویزا ریسنٹ سیون یئر پہ لگا تھا میں ان کو جانتا تھا تو ان نے کہا جی ابھی ہم پاکستان سے واپس آئے تو میں ائرپورٹ پہ بہت زیادہ پوچھ کچھ کی تو کچھ بھی نہیں وہ اینڈ میں کر سکتے بھی تو ان کو پوچھنے دیں کیونکہ دی اپنے بھی ہم آفیس کے ثرو ہی ویزا لیا کیونکہ دیکھیں لوگ کو بات سمجھ نہیں آتی کہ جو بارڈ فورس ایجنسی ہے جو بارڈرز پہ بیٹھے ہوں ہے میننگ امیگریشن والے وہ تھوڑے دیفرنٹ دپارٹمنٹ ہے دن در ہم آفیس جو جو لیف وہ ایک امیگریشن آفسر اوپر وہ لائٹ پہ میرا پاسپورٹ دیکھ رہے سارا کچھ دیکھ رہ تو مجھ سے پوچھنا شروع ہو گیا جی آپ کے پاس کتنے پاسپورٹ ہیں آپ پاکستان سے آئے ہیں آپ نے ٹریول کس پاسپورٹ پہ کیا تو بیٹھ کے ادھر تو کوئی گھبرانی کی بات نہیں آرام سے بات چیت کیا کریں بلکہ ان کو یہ بھی بتائیں کہ پاکستان کی اچھی پاکستان سے ہیں کون کون کھانا اچھا ہے وہ بھی ڈسکس کر لیا کریں جہاں تک آپ نے بولا گیپ کی بات دیکھیں پہلی جو امپورٹن چیز میں سارے لوگوں کو بولتا ہوں گیپ کے بارے میں کہ اگر آپ کو تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہے اپنے گیپ کے بارے میں ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم سبجیک ایکسس ریکویس بولتے ہوم آفیس فری اف چارج آپ کو دیتا ہے پلیز پہلے اپنی وزار سولہ کے بعد انہوں نے چودہ دن کا گیپ کر دیا جو ایکسپشن ہیں اوور سٹیر کے اوپر امیگریشن رول کے اندر تو ایس ایس ویڈی امپورٹن کون سے ٹائم کے دوران تھی جو صرف اس کے اندر ایکسپشن ہے پولیسی کے اندر وہ یہ کہ اگر آپ کی انیبیلیٹی تھی تھی سمیت دوکمنٹیشن دیو تو پوسٹل سٹرائک یا کوئی کسی بندے کو کوئی illness ہو جاتی ہے تو دیکھنے میں آیا کہ ہوم آفیس جیسا میں نے ریسنٹلی ایک کیس دیکھا خود اپنی آنکھوں سے کہ خاتون کو ایک پرگنٹی کے اندر کمپلیکیشن تھی اور انہوں نے اپنی اپلیکیشن آٹھ مینے لیٹ ڈالی تو شروع میں ہوم آفیس نے بولا کہ آپ کے کنٹینیوز ریزیڈنس بریک ہو گیا لیکن جب لیگل ریپیزنٹیشن بعد میں کی گئی تو ہوم آفیس نے لیگل ڈاکپن لگایا جس میں ڈاکٹر نے کہ میڈیکل کمپلیکیشن تھی تو ہوم آفیس نے پیریٹ کو بول گیا اب ہم لوگ بریک پہ جاتے ہیں then I'll take some more calls after the break ہم specialize کرتے ہیں in the areas of immigration asylum and nationality issues business rate disputes housing benefit and tax credit issues ہماری team residential convencing بھی کرتی ہے اور ہم civil litigation disputes کو بھی handle کرتے ہیں اگر آپ کا کوئی بھی تانونی مسلا ہے تو آپ ہم سے آج ہی رابطہ کیجے on 0208 571 1001 Our website is westlondonsolisters.com westlondonsolisters working with you Welcome back to the show Immigration with Tariq جس رہا میں نے بریک پہ جانے سے بولا پہلے بولا تھا آپ کہ thank you so much آپ social میڈیا پہ شو کو فالو کرتے ہیں پلیس کیپ سپورٹن the شو on social میڈیا اور شیئر کریں اب اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم hello hello jis salam علیکم wala salam i was hoping to talk about mine and my family's case yep go ahead okay so basically we applied around last year when i was under 18 and we applied for the seven year rule and so we applied for the seven year rule and they refused because they said in the papers that the lawyer didn't argue enough on the point so we sent an appeal to that again but into a higher call and now it's been around four and a half months and they've not had an answer from them so I was just hoping to get your opinion on the fact like what do you think how many chances of we got and what do we do if we get rejected again and how old are you now I am going to be 19 in May but when made the application you were under 18 yeah I was under 18 then but when we appealed again I was over 18 alright it's very important you listen to what I have to say to you please yes sure alright okay so let's start with immigration rule because when you make an application on the 7 year route let's date of application if you're under 18 and you spend 7 years in this country a certain part of the rule applies on you that says that if you're under 18 and you spend 7 years in this country then the only test is whether it is unreasonable to send you out of UK now sometimes people make an application and they are 16 years of age in your case 16 and a half or 15 years of age and they decide to refuse the application and then you appeal and of course during all this period you have now passed the age of 18 now when you go in court the judge will ask your advocate let's talk about the immigration rule now the time stops for you at the time of application so it was very important that I asked you that at the time of application were you under 18 and had you spent seven years in this country and you said yes at the time of application I was under 18 and yes at the time of the application I was I had spent seven years in this country so when the judge during your hearing which will happen in 2019 at some stage and you would be over 18 at the date of the hearing that date when you made the application and you were under 18 so that is the first starting point he cannot consider your current age which is now over 18 when he is talking about immigration rule it is very important that you qualify within the immigration rule when you made the application meaning you were under 18 and you had spent seven years in the country when the application was made then would be carried out in court and because you are over 18 now you can give evidence in court what you feel about this country what are your ambitions I mean I'm sure if you go to an advocate who is competent in these hearings he will discuss all these things with you now there is another element of law that would be discussed in court which is Immigration Act 2014 unfortunately the Immigration Act 2014 which is section 117 would not assist you in court because if the immigration judge has to assess a case under Immigration Act 2014 section 117 he has to consider your age at the date of the hearing now at the date of the hearing you are over 18 so the 7 year rule so to speak does not apply to you now a different rule applies to which is if you are over 18 under 25 if you lived half your life in the country so I don't know how many years you lived overall but the rule then applies half your life but if you are relying on the 7 year principle within the private life immigration rule it is very important that at the date of application you were under 18 and you had spent 7 years in this country continuously 7 years in this country so which you said you had so I think the time now is that it's not a very complicated case but now it is more on the ability of your advocate to advocate your case in front of an immigration judge and less on yourself so I think you need to find a very competent person who knows about these things and they could sit down with you and your parents and explain to them what sort of documentary evidence is required because in most cases when you go for what is the reasonable test and if you look at my previous cases I have been saying to people a child psychologist report is very helpful in your case it would not be a child psychologist report because you're not a child anymore but it would be a report from a psychologist that may assist you of course it's not an independent report as far as certain judges are concerned but it is a report which carries its weight but according to the case law your own views are also very important so I think more importantly you need to go to somebody who's competent in these cases and discuss your case with them and they can explain all this in detail to hello 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 ask your question sir and listen to the tv answer okay I have 3 april you I have received I'm basically from 3 years and I'm in the UK I want to call my brother but the problem is that I'm sending his brother to money to our joint family ہے لیکن میں یہ سات آٹھ مہینے کی پروپ تو دے سکتا ہوں کیوں کہ مجھے پہلے پتہ نہیں تھا کہ یہ لا ہے تو اس بارے میں کہ اگر میں وہاں پہ کہ میرے گھر میں میرے بائی رہے لیکن میں سات آٹھ مہینے کا پروپ کر سکتا ہوں میں پرانا نہیں کر سکتا کیوں کہ جس سسٹم سے میں بیچتا تھا تو وہ سسٹم مجھے وہ پروسیڈی نہیں دے سکتے ہیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے اس سے اگر میں ڈی اینے وغیرہ پیش کر ہوں فارم بے فیش کرلوں کہ اس سے میں پروپ کہ یہ میرا بائی ہے اور مجھ پہ ڈیفینڈ کرتے ہیں لیکن میری رہے پروپ کرنا رسید ہے وہ ڈیفیکل ہے شکریہ بڑی مہربانی پہلے آپ لوگ کو سمجھ لیں پھر ہم آگے ایویڈنس کی بات کرتے ہیں دیکھیں اب پہلی بات ہے کہ آپ موسٹ لائکلی ایکسٹینڈ فیملی ممبر اپلکیشن ڈالیں گے اپنے بھائی کے لئے اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ ریگلیشن جو دو ہزار انیس ہے اس میں ایکسٹینڈ فیملی ممبر کو اب رائٹ آف اپیل ملنا شروع ہو گیا ہے تو پہلے لاؤ سمجھ لیں پھر ہم ایویڈنس پہ آتے ہیں لاؤ یہ کہتا ہے کہ آپ ایز سپانسر اس کنٹری میں آنے سے پہلے میننگ یوکے میں آنے سے پہلے آپ جس کنٹری میں تھے اپنی ہوم کنٹری میں آپ اپنے بھائی کو یا تو سپورٹ کر رہے تھے فائنانچلی یا they were member of your household اس کے بعد جب آپ یوکے میں آئے یا وہ آپ کے ساتھ آئے یا اب ابھی بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں oh he will join you as a member of your household 90% cases میں problem یہ والی نہیں ہوتی کیونکہ بندہ یوکے میں ہوتا ہے زیاری بات ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے extended family member کو تو وہ part of the law clear ہو جاتا ہے and of course relationship is very important لیکن میں نے آپ کو بولا ہے کہ زیادہ تر cases relationship پہ refuse نہیں ہوتے یہ financial dependency of the law پہ refuse ہوتے ہیں relationship i give to you وہ DNA کرنا بے فارم کرنا وہ بندہ کل لیتا ہے لیکن relationship پہ refuse نہیں ہوتا اور اس بات پہ بھی refuse نہیں ہوتا کہ currently آپ کے وہ household کے member ہیں یا financial support آپ دے رہے ہیں یعنی because وہ بھی بندہ پروف کر دیتا ہے 90 یا 95% جو cases refuse ہوتے ہیں وہ اس بات سے ہوتے ہیں کہ before جو sponsor ہے before them coming to the UK کیا وہ اپنے extended family member کو یا support کر رہے تھے یا they were member of the household دیکھیں جو household کے membership ہے وہ تو بہت آسان بات ہے اگر ان کی address verification مل جائے اور گھر کے کاغذات آپ کے نام پہ تو it is very easy لیکن جو financial support ہے اس میں بالکل آپ نے درست پولا کہ ایک سو لوگوں کو آپ جیسے ترہ کی problem ہوتی ہے کہ جس میں وہ یہ prove نہیں کر پاتے کہ وہ پیسے بجھوارے تھے which is a little bit of a problem تو پھر ہم لوگ ان سے request کرتے ہیں کہ اگر آپ statements provide کر کے دیں family members کی جو home country میں تھے اور آپ کے جو دوست اریاب آپ کی اپنی family قریب کی who were aware کہ آپ پیسے بجھوارے تھے اگر بندہ پیسے کسی money transfer کے طرح نہیں کر رہا تھا لوگوں کے طرح بھیج رہا تھا تو again ان کے evidences کہ they were aware کہ they were sending آپ ان کو پیسے دے رہے تھے and they were taking the money for your extended family member پھر اگر آپ cash draw کر رہے تھے بنک سے ان کو دینے کے لیے تو یہ dates جن پہ آپ نے cash draw کی تو کہنے کے مطلب there is other wealth of evidence جو آپ کٹھی کر سکتے ہیں ہر چیز straight forward documentary evidence سے نہیں ہوتی issue یہ ہوتا ہے پہلے ہی میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ most likely home office تو آپ کو refuse کر دے گا لیکن جب آپ court میں جائیں گے تو judge نے جو evidential burden ہوتا ہے judge نے دیکھتا ہے on the balance of probability کہ آپ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں تو اگر judge جو آپ witness statements پیش کریں کوئی اور secondary evidence پیش کریں اگر judge اس evidence کو accept کر لیتا ہے on the balance of probability تو آپ کے case accept ہو جائے گا اور اگر judge آپ کے evidence کو on the balance of probability accept نہیں کرتا تو unfortunately آپ کا case refuse ہو جائے گا اب اس کی میں آپ کو بڑی ایک simple example دیتا ہوں تھوڑا میں زیادہ time لے رہا ہوں لیکن ایک advocacy کا آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اب آپ کو پتا ہے کہ 2012 کے بعد کیونکہ یہ cases کا مجھے personal knowledge ہے تو میں آپ کو ایک personal experience سے بات بتاتا ہوں اب آپ کو پتا ہے 2012 کے بعد 20 سال requirement ہے کہ اگر آپ اس ملک میں 20 سال ہیں تو آپ apply کر سکتے ہیں family and private life اور یقین کریں کہ 98% صرف 2% ہوتے ہیں جن کے پاس پورے 20 سال کا evidence ہوتا ہے ان کے پاس passport بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم 1991 1992 میں آئے تھے یہ لیں جی ہمارا passport majority وہ ہوتے ہیں جن کے passport پھٹ چکے ہوتے ہیں انہوں نے پھار دی ہوتے ہیں اور home office 3-4 سال بعد reporting کی ہوتی تو ان کے پاس 16 سال کا record ہوتا ہے home office کے ساتھ لیکن آئے ہوئے 20 سال سے ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی evidence نہیں ہوتا تو ہم ان کو مڑھ اور وہ یہ بولیں کہ ہاں ان دنوں میں مہن کو دیکھتا تھا یہ اس ملک میں ہوتے تھے اور اگر جج ان کی witness statement اور ان کے جو وہ court میں جا کے بولیں گے accept کر لیں تو that is evidence enough پھر home office یہ بات نہیں کہہ سکتا کیونکہ immigration rule میں requirement نہیں کہ mandatory یہ چیزیں چاہیے ہیں on the balance of probability اسی طرح آپ کے بھی case میں اگر آپ کے پاس exact evidence نہیں ہے لیکن آپ ثبوت پیس کر سکتے ہیں secondary طریقے سے کہ یہ لیں witness statements جو بول سکتا ہے کہ اچھا جی اگر صحیح سیدھی بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہیں تو اور کیا کیا آپ کے پاس بکس کسی نہ کسی نہ تو آپ ایسے بھیجباتے ہوں گے اور وہ سارا اگر آپ evidence کٹھا کر لیں تو پھر judge کے اوپر ہے کہ on the balance of probability وہ آپ کی بات کو مانے نایا مانے تو اتنا یہ complicated نہیں ہے ماملہ but you need to sit and look at your odds کہ اگر اچھا جاج مل گیا مان جائے گا اور سارے witnesses credible ہوئے اور آپ کی statements credible ہوئیں اور آپ کو اس نے credible مانا otherwise refuse کرے گا تو it is not very complicated لیکن یہ وہ element of law جس کو آرام سے سکون سے بیٹھ کے discuss کر کے بندہ اپنے goals کو اچیف کرنے کی کوشش کرتا ہے wish you all the best اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام سر میں بسیکل اپنے والدہ کے ویزے کے بارے میں پوچھنا ہے وہ 2008 سے یوکے میں آ رہی ہیں ویزے پیزہ پر تو میری فیملی یہ بچے ہیں تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تو last time problem یہ ورگ ان کے پاس 2 years کا ویزہ تھا ویزہ ہے وہ جو اکٹوبر 2019 تک ویلیڈ ہے تو وہ دسمبر میں واپس گئی ہیں لیکن انفورشنیٹلی جب انہوں نے last time travel کیا ہے تو ان کی کچھ یہاں پہ سیس نہیں ٹھیک تھی تو وہ 185 days رہ کے گئی ہیں لیکن اب ان کو پاکستان میں پانچ ماہ ہو چکے ہیں تو وہ واپس آنا چاہ رہی ہیں ویزٹ کرنے کے لیے میں دوبارہ آنا چاہ رہی ہیں تو میں یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ سر کیا ان کو کوئی problem ہو سکتا ہے واپسی پہ اور ان کے پاس جو جا ہے اور اس وجہ سے وہ انہوں نے پانچ دن وہ زیادہ اوپر رہی ہیں لیکن اس کے پہلے ان کی حسٹری جو ہے وہ آتی رہی ہیں جاتی رہی ہیں وہ کمپلیٹ ہے اگر ہے اگر کوئی problem ہو سکتا ہے تو بیسی کلی کیا کوئی اپیل ہوگی اور اگر ان کو وہ ڈینای کرتے ہیں اس کی ایمٹری تو سر وہ ایجڈ ہے سکسٹی فائی سکسٹی سی سیون کی ایج تو وہ سر وہ کیسے ٹویٹ کرتے ہیں اور کیا میں ان کے ساتھ مجھے آنا چاہیے واپس ان کو ساتھ لے کے آنا چاہیے تو قائلی جی بتا دیں کیا بہتر رہے گا اس کے لیے تینکیو سو ماج دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ بالکل اگر کوئی اوور زیلس ٹائپ کا امیگریشن بورڈر آفیسر بیٹھا ہے تو وہ اس بات پہ کافی زیادہ آپ کی امی کو قرید سکتا ہے کہ کیوں آپ نے پانچ تین اوور سٹیک کیا جب آپ کو پتا تھا کہ ہنڈرڈ انیٹی ڈے سے زیادہ آپ نہیں لے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ آپ نے بریچ کیا امیگریشن کو اب وہ ان کی ڈسکریشن پہ ہے کہ وہ اس بریچ کو کس طریقے سے کنسیڈر کرتے ہیں گوڈ سینیریو یہ ہے کہ وہ پورا ایکسپلنیشن سن کے چھوڑ دیں ان کو اور بولیں آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنی بیٹ سینیریو یہ ہے کہ وہ کہیں اچھا ہم چیف امیگریشن آفسر سے بات کریں گے اور آپ کی امی کو وہ بٹھائیں گے ایک لاؤنج کے اندر جو ایک کمرہ ہوتا ہے جو ڈیٹینشن روم اس کو سمجھ لیں یا ایک لاؤنج سمجھ لیں جہاں سارے بیٹھے ہوتے ہیں ائرپورٹ کے اندر ہی ہوتا ہے اور وہ کچھ عرصے بعد اگر امیگریشن آفسر چیف امیگریشن آفسر نے کہا کہ نہیں میری نظر میں ان کا کینسل کر دیں ویزا بکوز انہوں نے اوور سٹے کی ہے پانچ دن سے بلکل وہ اتنی سختی کر سکتے ہیں تو وہ باہر آکے مور لگا دیں گے اور آپ کی امیگریشن آفسر کو پاسپورٹ دیں گے کہ وہاں آپ کو یوکے کے اندر انٹری نہیں کرنے دیں گے اب پرابلم یہ ہوتی کہ یہ ویزٹ ویزا اس پر رائٹ آف اپیل نہیں ملتی تو وہ پھر ان کے لیے سوری مجھے بتایا جاتا کہ اس کے بعد بریک کا ٹائم ہے تو وہ میں بعد میں ڈسکس کرتا ہوں تو وہ پھر ان کو بولیں گے کہ جی آپ کو اگلی فلائٹ سے ہم واپس بھیج دیں گے خدا نہ کہاستہ اگر ان کی کوئی سیریس میڈیکل کنڈیشن ہے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو ظاہری بات ہے ادھر میڈیکل اٹینشن اویلبل ہے ائرپورٹ پہ وہ پروائیڈ کر کے دیں گے اور اگر کوئی ایسی بات ہے کہ ان کو ائرپورٹ سے ہسپتال جانا پڑتا ہے تو وہ بھی کر کے دیں گے ادھر وائز جو نومل فارمولہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو اگلی فلائٹ کے اوپر واپس پاکستان بھیج دیں گے اب کچھ لوگ مڑ کے کہتے ہیں کہ ہم جی کسی طریقے سے ان کو روکنا چاہتے ہیں تو پھر وہ جیڈیشن ریویو ہوتا ہے وہ کافی ایکسپینسیف پروسس ہے بیکوز وہ کلائنٹ کو اگلی فلائٹ پہ واپس بھیج رہے ہیں اور اگر ہمیں جیڈیشن ریویو کرنا پڑتا ہے وہ ٹیلی فون جیڈیشن ریویو ہوتا ہے کسٹ اس کی بڑی ہائی ہے اور انڈ میں زیادہ کلائنٹ کو ہی بولا جاتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جی آپ واپس جانے دیں ان کو اگر آپ اتنا پیسہ لگائیں گے اور اگر آگے کوئی سکو یہ آلویز ہلپفل ہوتا ہے کہ you being a resident ہے اگر آپ ساتھ آئیں تاکہ آپ اپنی امی کی سیچویشن کو ایکسپلین کر سکیں اور میبھی اگر آپ کسی ڈاکٹر کا نوٹ ساتھ لے جائیں کہ جی ان کا پلان تھا اس ڈیٹ کو ٹریول کرنے کا لیکن ڈیو ٹو ہر میڈیکل کمپلیکیشنز وہ اس ڈیٹ کو ٹریول نہیں کر سکی تو اگر وہ میڈیکل ایویڈنس آپ کے پاس ہے وہ ان کو دکھا دیں ائرپورٹ پہ اگر وہ پوچھتے ہیں اور آپ کے پاس ریڈی ہے وہ ایویڈنس تو دیکھنے میں آیا ہے کہ they may apply discretion in your favor but وہ ہنڈر پرسنٹ ان کے ہاتھ میں ہے کوئی اس میں جادو کا چراغ نہیں کہ کوئی بولے نہیں کچھ نہیں ہوگا because depend کرتا ہے کیس ورکر پہ جو سیٹ کے اوپر بیٹھ ہے جو آپ کی امی کو کیا پتا کچھ بھی نہ بولے پت اگر بولے تو یہ سینیریوز ہیں I'm very sorry مجھے بار بار کان میں بولا جا رہا ہے کہ ہمارا break کا time ہوا ہے we're going to go on a break and of course break کے بعد آ کے I'm going to take final session میں more calls and break پہ جانے سے پہلے again request to you show کی email at the bottom of the screen ہے لیکن اس کے علاوہ آپ social media پہ show کو follow کریں and share کریں thank you so much for that اب ہم break پہ جائیں گے break کے بعد I'm going to take some more calls thank you اگر آپ کا کوئی بھی کانونی مسئلہ ہو آپ ہمیں contact کر سکتے ہیں ہم specialize کرتے ہیں in the areas of immigration asylum and nationality issues business rate disputes housing benefit and tax credit issues ہماری team residential convincing بھی کرتی ہے اور ہم civil litigation disputes کو بھی handle کرتے ہیں اگر آپ کا کوئی بھی کانونی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے آج ہی رابطہ کیجے on 0208 571 1001 our website is westlondonsolisters.com westlondon solicitors working with you show immigration with tarik thank you so much آپ نے patiently break کے دوران ویڈ کیا اگلے کال کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم hello hello جی السلام علیکم بلکل خیریت سے thank you so much آپ پوچھ رہے ہیں مکیر صاحب میرا سوال ہے ہی انڈیا تو آئی تھی گے میرے ہسی بہنڈ جو اگر ہو تو آئی ہی گے اسی ہونے دے پیند دیگے ساڑے پرمنٹ پا ہی جب اسٹامپنز ہوں میں مل چکی ہیں میری بیٹی ہے ہی اسی طرح ہی مہریجی کر کے آئی ہی گے ہی اسی بھی ہی حسی بینڈ ہو جڑا ہی انڈیا ہے موسیقی 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 کارل کوئی مدانات نہیں ہو سکتا ہے اس کا یہاں کارلو کوئی بجوش شاہے ہیں اس کا اپنی سنپر دے اور پیٹی کے پاس کیا پاسپورٹ ہے؟ اوان کوئی جنگی اور پدا ہے ٹھیک ہے بچی دی عمر کنی ہے؟ بائیک سال عمر ہے بیٹی آپ کی بیٹی کی کیا عمر ہے؟ بیٹی کی بائیک سال عمر ہے اوکی تینکیو او بیٹی کی مرحبت ہے تو بیوی بھی میں بلکل سمجھ گیا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں بڑی مہربانی ہے آپ کی میں نے بچی کی عمر کیوں پوچھی پہلے میں ایک بات کلیریفائی کر دوں کیونکہ یورپین لاو کے انڈر ڈیپینڈنٹ بچے آپ کے اکی سال تک کی ایچ کے ہوتے ہیں چبکہ بیٹش لاو میں اٹھارہ تو میرے خیال سے ایک سٹینڈڈ فیملی ممبر کا اپلائے کرنا فیانسے کے لیے آپ کی بیٹی کے ہزبن کے لیے فیانسے میں نے بول دیا ہزبن کے لیے تھوڑا کمپلیکیٹڈ میٹر ہے جس کی میں نے بھی آپ کو ایکسپلین کیے تھے پرانے کال میں تو میں ایک حال سے اس کو نہ کریں سب سے جو آسان طریقہ ہے اور سیدھے سبر کے ساتھ تھوڑا کام لیں کہ آپ کی بچی کو چپ ابھی اس نے دوبارہ جوب اپنی نئی شروع کی ہے جس طرح آپ نے بولا ہے پرگننسی کے بعد اور اس کی پی اگر اٹھارہ زار چھے سو سے اوپر ہے جو مجھے لگ رہے ہے اس کی ہے جس طرح آپ بات کر رہی تھی تو جب چھے مینے اس کی امپلائمنٹ کو ہو جائیں اپنے کرنٹ امپلائر کے ساتھ ان پے اس کی اٹھانہ زار چھے سو سے اوپر ہے سوری اگر بیٹی آپ کی یورپین نہیں ہے میں یہ بات کر رہا ہوں اس کے پاس بھی انڈیفنیٹ لیف ٹو رمین ہے ظاہری بات ہے انڈین پاسپورٹ ہوگا تب ہی انڈیفنیٹ لیف ٹو رمین ہے تو وہ امیگریشن رول کے انڈر آتی ہے یورپین لاو میں نہیں آتی تو جب اس کو چھے مینے پورے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے ہزبن کے لیے اپلائے کرے اپنڈیکس ایف ایم کے انڈر یہ جو آپ نے پرگنسی والی بات کی اگر آپ اپنڈیکس ایف ایم کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں اگر آپ سیم امپلائر کے ساتھ ہیں اور آپ کا بیچ میں پرگنسی آ جاتی تو ہم اس پیریٹ کو ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں لیکن آپ کی بیٹی کے کیس میں اگر ہم پرگنسی والے پیریٹ کو ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایمپلائیمنٹ چھے مینے کی نہیں رہتی بکہ اس نے ابھی کام شروع کیا تو بہتر یہ ہے کہ چب اس نے بچے کے بعد دوبارہ کام شروع کیا اب چھے مینے تک ویٹ کر لیں انہا ہوپ اس کی سیلری اٹھارہ ہزار چھے سو سے اوپر ہے اور پھر وہ اپنے ہزبن کے لیے اپلائے کرے اپنڈیکس ایف ایم کے انڈر وہ بہتر طریقہ ہے انکم ہے یعنی کہ اگر آپ کو باہر سے کوئی انکم مل رہے ہیں اس کو کنسیڈر کریں گے جو پوٹینشل ایمپلائیمنٹ انکم ہے آپ کے اپلیکنٹ کی ہیں اس کو کنسیڈر کریں گے اور اگر کوئی تھرڈ پارٹی سپورٹ ہے اس کو کنسیڈر کریں گے لیکن جس طریقے سے یہ ایکسیپشنل سرکمسٹینسز کا قانون لکھا گیا ہے اپنڈیکس ایف ایم کے اندر وہ بڑا گری ایریہ ہے تو میں لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کیونکہ اپلیکیشن اتنی مہنگی ہوتی ہے اور اگر خدا نہ خواستہ ریفیوز ہو جائے ٹھیک ہے اگر آپ کے ایکسیپشنل سرکمسٹینسز بنتے بھی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا سٹرانگ کیس ہم کورٹ میں جیت بھی جائیں گے ہیرنگ کورٹ کی انٹری کلیرنس کیسز کی دس مہینے بعد آتی ہے بندہ اس وقت تک ویسی اپنی سیلری پوری کر لیتا ہے تو میرے خیال سے اگر آپ دونوں میں سے دیکھیں کہ بہتر رستہ کون سا اور آسان رستہ کون سا ہے کہ آپ اپنڈیکس ایف ایم کی ریکوائرمنٹ کو سیدھے طریقے سے پورا کرنے وہ بہتر رہے گا اگین آپ جس طرح میں نے بولا کہ شو کا فورمائٹ یہ نہیں کہ آپ کو ایڈوائیس دی جائے انفرمیشن دی جاتی انفرمیشن کے لیے آپ کو کسی کے دفتر جا کے آرام سے بات کرنی پڑے گی انفرمیشن میں نے آپ کو دے دی ہے اور اگر آپ کو ایڈوائیس چاہیے تو پلیز کسی بھی کامپیٹن پرسن کے دفتر جا کے آرام سے بیٹھ کے یہ باتیں ڈسکس کر لیں تینکیس سو مچ آپ کی کال کا اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں ہیلو 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 اسلام علیکم والیکم السلام میرے آپ سے دو سوال ہے سر میں اپنا انڈیفنیٹ اپلائی کیا تھا 22 اکتوبر کو جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے کسی 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 کو کوئی ریپلائی نہیں آیا ہم اگر میں نے ہرم آف سے پون کیا تھا انہوں نے مجھے کہا کیونکہ ہیٹھ ہالیڈیس سے تو ہم لوگ یہ کریں گے کہ اب میڈ آف میے تک ویٹ کریں اگر نہیں آتا تو پھر آپ ہمیں جبارہ ان فارم کیجئے گرہ ہم آپ کا جو ہے جو ہے جیس کریں گے ٹھیک ہے انہوں نے مجھے کوئی میری کے سائی ڈی تیریٹ کرنا چاہیے یا آپ کہ вкус jak جو ہے ایم sadness مجھے ایک پون Exact کا چانچی کہ کسی 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 جوا دوسرے سے میں نے سوال یہ تھا کہ میں نے ہم نے مد Communist laws 화 Engine ج 기대 کہ پھر اس کی جو ہے ستیٹمنٹ بیس پہ سیکنڈ ٹائم میں نے کہا کہ جو آپ جب میں شو کرے ہیں اپنے فادر اللہ کا ہم اسے ساٹیسفائی نیے اور جب ہم نے وہ سب ایویڈنس کی بارہ دیا تو تھرڈ ٹائم اسی اس پہ کہ ہم لوگ اسی سا ساٹیسفائی نیے کہ آپ یو کیا کہ واپس پاکستان جائیں گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں میں دوبارہ اپلائی کرنا چاہ رہی مجھے گون سے ڈاکومنٹ سیا کیا پرسیجر ہوگا اور کچھ سوال تو نہیں تھا آپ نے دو ہی بولے تھے نا جہاں تک پہلی بات ہے ویٹ کرنے کی تو اتنا بتا دوں کہ جو بھی لوگ آج کل پی بی ایس انٹرپنور کے اوپر ڈال رہے ہیں زیادہ ان کے فائل آڈٹ کیلئے پک ہو رہی ہے کیونکہ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے جنمنلی پیسے ڈالے بزنس میں تو وہ زیادہ باریکی سن کیسز کو دیکھ رہے ہیں تو it is no uncommon نہیں ہے کہ وہ ٹائم لگائیں گے آپ کے کیس کے اندر اس میں کوئی آپ کی لئے negative بات نہیں ہے اگر آپ اپنے ایم پی کے پاس جائیں اور ان کے تھوڑا سا ہوم آفیس پہ پر pressure ڈالیں کہ وہ آپ کے کیس کو تھوڑا جلدی طریقے سے دیکھیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے go to your ایم پی اور بول دیں اور ٹائم آج کل وہ ہر پی بی ایس اپلیکیشن کے اوپر لگا رہے ہیں especially جو انٹرپنورل اپلیکیشنز ہیں جہاں تک بات ہے آپ کی امی کی ویزٹ ویزے کی mother-in-law کی اگر آپ میرے پرانے شو دیکھیں میں نے بہت ڈیٹیل میں اس بات کی اوپر بات کی ہوئی ہے کہ میری نظر میں ویزٹ ویزہ کے اندر کیا کیا ڈاکمنٹ لگنے چاہیے ہیں but at the same time ایک important بات میں بار بار لوگوں کو بولتا ہوں کہ کوئی اس میں میری نظر میں میں اتنے سالوں سے یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے بھی آج تک سمجھ نہیں آرہی کہ یہ کس طریقے سے ویزے دے رہے ہیں لوگوں کو خاص طور پر ویزٹ ویزے میں ان لوگوں کو اپنی فیملی میں جانتا ہوں جو پچھلے بیس بیس سالوں سے اس کنٹری میں آ رہے ہیں ان کے پاسپورٹ بھرے ہوئے ہیں اس ٹیمپوں سے اور چب انہوں کے پانس سال داس سال ملٹیپل انٹری ویزے ختم ہیں انہوں نے نئے ویزے ان کو نہیں دئے تو مجھے بھی نہیں سمجھ آتی کہ کس بیزز کے اوپر ویزے ویزٹ ویزے دیتے ہیں انپورچنٹلی جو آپ کے پاس وائد ریمیڈی ایز ایپلیکنٹ یا ایس پانسر ہے وہ یہ ہے کہ آپ ڈیڈیشل ریویو کا دروازہ جا کے کٹ کٹ آئیں یعنی کہ اگر آپ کو رائیڈ اف اپیل جو کہ آپ کو پتہ ہے ویزٹ ویزے میں نہیں ملتے تو آپ پہلے پری ایکشن پروٹوکال کریں اور پھر ڈیڈیشل ریویو میں جا کے ہوم آفیس کے ڈیسیجن کو چیلنج کریں ایک دفعہ جب وہ ریفیوز کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو دیکھنے میں آیا ہے کہ ریفیوز ہی کرتے رہتے ہیں اب آیا آپ کا کیس ریویو میں جانا چاہیے یا آپ پہلے ایک اور دفعہ اپلائے کر دیں وہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سے ڈاکومنٹس آپ نے جمع کرائے تھے اس پہ ہوم آفیس نے کیا ریفیوز کیا ہے اور اگر لگتا ہے کہ وہ ڈیسیجن انفیر ہے تو بندہ جوڈیسیل ریویو کا دروازہ کھٹ کٹ آتا ہے اگر لگتا ہے کہ ڈیسیجن انفیر نہیں ہاں وہ صحیح بول رہے ہیں جس طرح کہ جی سٹیٹمنٹ دی تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ سٹیٹمنٹ میں یہ کریڈٹس ہیں سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے آئے ہیں تو وہ پھر بندہ کہتا ہے اچھا ہے نئی اپلیکیشن ڈالتا ہوں ان کریڈٹس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں لیکن اگر آپ نے بولا انہوں نے صرف یہ الزام لگایا ہے کہ ہمیں کوئی ٹائز پاکستان سے نظر نہیں آ رہے اور انہوں نے اپنی بینک سٹیٹمنٹ جادات کے کاغذات اور کچھ ایسی چیزیں لگائی ہیں جو پروف کرتے ہیں کہ جی پاکستان میں ان کی سینٹر آف لائف ہے تو بالکل جڈیسیل ریویو کریں اور اس کو چیلنج کریں اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو ہلو اسلام علیکم ہلو ہلو اسلام علیکم والیکم السلام السلام علیکم والیکم السلام سر آپ ٹی وی پہ میری آواز نہ سنیں اپنا سوال پوچھنے اور جواب ٹی وی پہ سننے اچھا سر میں یہ پجھنا تھا کہ میں دوزر کیارہ میں میں اسٹوڈنٹ آیا تھا ہمہم اسٹوڈنٹ آیا تھا میں اسٹوڈنٹ آیا تھا لیکن دوزر چوتھو میں میں نے شادی کی اسلام علیکم اسٹوڈنٹ آیا تھا جس لڈیسنگلی شادی ہو اس کی پہلے بچی تھی تو سٹیپ ڈاٹر کے طور پر میں نے اسٹوڈا لیکن وہ رفیوز ہوگیا ٹوڈنٹ آیا تھا اسٹوڈنٹ آیا تھا بچہ ہوا تو بھارہ میں نے فرش اپلکیشن ڈالی لیکن وہ اس کی بچے کی ٹیتھ ہو گئی سبب اس لئے تو فریش اپلیکیشن نے مرے کو ستارہ ماہ ہو چکی ہیں لیکن اس طرح اللہ مرے تقریباً مینہ ہو گیا ایک بچی ہوئی ہے اس خبر سرٹوکیٹ بھی میں نے دیا ہے لیکن ستارہ ماہ گزر گیا ہے کوئی جواب نہیں ہے مجھے آپ یہ بتا دیں گے کہ لاسٹ ہم آپ کوٹ گئے تھے یا نہیں گئے تھے جی گیا تھا کوٹ میں بھی اب ہار گئے جی پاس ٹرمینل سے آگیا ہے اور اپا ٹرمینل سے رہے ہیں اوکے تینکیو سو مچ سر میں کیوں تھوڑا سا شوق ہوا چاہاں میں نے یہ سنا کہ آپ فرس ٹرمینل سے ہار گئے کیونکہ اگر آپ کوٹ میں جاتے ہیں امیگریشن سٹیٹس کو چھوڑ دیں اگر آپ کی اور آپ نے بولا میری اپنی تو اولاد نہیں لیکن میری وائف کی ایک اولاد ہے اگر آپ یہ پروف کر دے کہ آپ کی اس اولاد کے ساتھ اندر انڈر ایٹین پر انٹر ریلیشنشپ ہے تو پھر ٹویک بھی زیادہ میٹر نہیں کرتا انڈر سیکشن 117 یہ جو بھی آپ نے مجھے بات بولی کہ میں فرس ٹرمینل میں گیا میں ہار گیا اگر آپ کی پر انٹر ریلیشنشپ ہے سٹیپ بچے کے ساتھ نہیں ہے لیکن اگر جج نے اسٹیبلش کر دیا تھا کہ آپ کی پر انٹر ریلیشنشپ ہے سٹیپ بچے کے ساتھ اگر آپ کی خلاف پی ہے تو آپ کوٹ میں ہار گئے لیکن بھی بچے آپ کی کوٹ میں ہار گئے لیکن کو پورا پی ہے زیاری بات ہے آپ نے نیا قلیم ڈالا ہے کیونکہ کسی بھی قلیم کے اندر جو پرانا ڈیسیجن ہوتا ہے وہ بڑا ایمپورٹنڈ ہوتا ہے ہم آفیس کے لئے بھی اور کوٹ کے لئے بھی I think it's very important please میری بات غور سے سن لیں کہ کسی competent person کے پاس جا کے ایک دفعہ اپنا decision دکھا دیں because I'm personally quite surprised کہ آپ تویک کی وجہ سے بھی چاہے تویک آپ کے خلاف بھی decision آیا تو آپ ہار گئے ہیں کوٹ کے اندر as long as آپ اس پوائنٹ پہ ہارے ہوں کہ یہ بات پروو نہ کر سکے ہوں کہ آپ کی پرنٹر relationship ہے اس بچے کے ساتھ میں تھوڑا اور بھی بولنا چاہتا تھا لیکن مجھے کان میں بار بار بولا جا رہا ہے کہ اب ہمارا time ختم ہو گیا because میں تویک کے اوپر بھی کچھ بولنا چاہ رہا تھا because I think لوگوں کو کچھ بڑی misconception ہے تویک کے اوپر کہ جی سارے cases لوگ جیت جاتے ہیں یا سارے cases آر جاتے ہیں I think it's very important کہ میں تویک کی تھوڑی سی لوگوں کو explanation دے دوں تو مجھے ابھی کیونکہ کان میں بولا جا رہا ہے ہمارا show کا time ختم ہو گیا تو انشاءاللہ جب میں اگلے week show کروں گا I hope مجھے یاد رہے میں پہلے calls نہیں لوں گا میں تھوڑی سی تویک کے اوپر بات کروں گا لے کیونکہ قدیر عباس case law یہ سارے ہیں لیکن اگر میں بھول گیا تو میں calls لینے شروع کر دیں تو اگر کسی نے تویک کے اوپر call کی تو میں پہلے اس کا جواب دوں گا because I think it's very important کہ آپ understand کر لیں کہ تویک کے اوپر ہوتا کیا میں نے پرانے shows میں بھی ذکر کی ہے میں دوبارہ کر دوں گا and اس کے علاوہ میں آپ سے ایک ہی request کرتا ہوں ساروں سے کہ پلیز آپ کو پتہ اگر آپ کا یہاں جی پی ہے medical سارہ free ہے پلیز اپنا well man check کرائیں اپنا blood check کرائیں sugar check کرائیں cholesterol check کرائیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ صحتیاب ہیں and اپنی خیال رکھیں اپنی صحت کا میری طرف سے اللہ حافظ آپ سے ملاقات اب ہوگی اگلے ہفتے same time اور جانے سے پہلے ایک اور request کرتا ہوں thank you so much جو social media کے اوپر show کو پسند کرتے ہیں share کرتے ہیں I really appreciate keep doing that آپ سے ملاقات اب اگلے ہفتے ہوگی میری طرف سے اللہ حافظ